اسلام علیکم وآلہ وسلم آج ایک نئے بلوک کے ساتھ حاضر ہوں آج کے بلوک ایسا ہے کہ آج کراچی کے اندر بہتی بہتیر اور بہتی پیارے شخصیت جنہیں دنیا جانتے اور پچھانتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کے بڑے چرچے ہیں میری مراد جناب پیر زیادہ رضا ساکر مصطفی ساکر جنہاں تعلق بجرا والا سے تو وہ ایک دن کے دورے پر شہر کراچی میں آئے گئے اور وہاں پر ان کا بیان بھی ہے اور بیان کے ساتھ وہاں پر عام ملاقات بھی ہے تو خیر آج دوستوں کے ساتھ ان کے اس پروگرام میں جانے کا ارادہ ہے کہ چلتے ہیں ہماری نیتیں کہ ان سے ملاقات ہو جائے تو خیر چلتے ہیں اپنے بلوک کے سٹارٹ کرتے ہیں وہاں پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے بائیک سٹارٹ کی بائیک سٹارٹ کرتے ہی میں کزن کے ساتھ سفر شروع کر چکا تھا محمر مسجد پاڑی والی کی طرف تو خیر چلتے جلتے ہیں میں محمر مسجد پاڑی والی پہنچ چکا ہوں خیر چپل اتاری اور بھاگتے ہیں سیڑے سے اوپر چڑھا کیونکہ میں کافی لیٹ ہو گیا تھا جلیلی بھاگا بھاگتے ہیں میں نے چپل رکھی چپل رکھتے ہیں سیدھا میں اندر ہال میں پہنچ چکا تھا مسجد کی یا اگر پھولی کی مشکوک ہو جائے یا ختم کرنی جائے یا مٹا دی جائے تو یہ محمر مسجد ہو گیا اس لیے کے لیے جب بھی ماہ دیے جاتے ہیں کارٹ کی جاتے ہیں پھر ہوتے تو قرآن کے ساتھ اسی طریقے ہو جائے ہیں اکبال کے ساتھ اسی طریقے ہو جائے ہیں اکبال کے ساتھ اسی طریقے ہو گیا بھی حضور سے وفا کا میں قلب بھی تمہیں دے لیں کہ تخدی بھی تمہیں دے لیں پھر جو لکھنا ہوا خود نہیں لکھ لیں تمہارے تمہاری تقدیر کے خیستے کہ ہی اور دین بھی بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا دی رضاکہ یہ تب ہے جب تم حضور سے وفا ہو گئے اللہ ہمیں وفاہ رسول کا دور عطا کرنا میں آپ کو شکر گزاروں اکدس سفر میں جاتے جاتے ہیں ایک رات تکنے کا موقع رسید ہوا تو سوچا کہ لمحے لمحوں کو قدیبت جا لیا جائے اور آپ شباب کے ساتھ حضور کی نام اس وراغہ غریب کے ختم نبوت کے پاپ میں کچھ بات کر دی جائے اللہ تعالیٰ حضور کی مارکہ میں ہمارے ایک اُسے 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 لبعات کو بھول فرم رہے ہیں اور جو لوگ اس کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم تو اس طرح سے نہیں ہیں اپنے خود روکے اور اپنا اِسا جیستہ ڈال سکتے ہیں ڈال رہے ہیں لیکن جو فرنٹ میں ہیں ہم آپ کوشش کرنے ہیں حملی کو ہمیں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی دوسرق سے زباز ان کو اپنی مجد سے زبازی و آخر تعالیٰ حضور کیا قبول کے آخر خود رہے ہیں فریشتوں کا عظیر فرم رہے ہیں حضور کیا تو خیر جیسے ہی صلاة السلام ختم ہوا تو پیر صاحب لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے بیٹھ چکے تھے تو خیر ابھی تو میں یہاں پر کھڑا ہوا تھا کیونکہ لائن کافی لمبی تھی تو میں سوچا تھا کچھ لائن کم ہو تو اس کے بعد لائن میں لگوں تو خیر لائن کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی تو اس لیے میں بیچا کر لائن میں لگ گیا جب لائن میں لگا تو میں بہت پیچھے تھا لیکن خیر ملاقات جلد جلدی ہو رہی تھی تو امید ہے کہ پانچ سے دس منٹ میں جو ہے میرا نمبر آ جائے گا تو خیر ملاقات تو ان سے لازمی کرنی ہے کیونکہ یہ ایک بڑی خواہش تھی ان سے ملنے کی اور ملاقات کرنے کی کیوں نہ تقریبا ہر ایک شخص کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ان سے ملیں کیونکہ اسی بہترین اور پیاری شخصیتیں اتنے پیارے انداز سے گفتگو کرنے لئے شخصیتیں تو ان سے ملاقات کرنے کے لئے کئی لوگ بے چین اور بے تاب رہتے ہیں تو خیر آج مجھے یہ موقع اور سعادت ملنے جا رہی ہے کہ میں پیر زیادہ رضا فاکی مصطفی صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے میمن مسجد میں موجود ہوں بس چند ہی منٹ کے چند ہی لمحے باقی ہیں ان کے بعد میں ان سے ملاقات کرنے کے لئے اور زیادہ قریب ہو جاؤں گا تو خیر اب بہت زیادہ قریب ہو گیا ہوں مجھ سے آگے پانچ یا آٹھ افراد دیتے ہیں اب صرف مجھ سے آگے تین لوگ رہتے ہیں خیر اب ان میں سے ایک بابا جی جو ہے وہ ہاتھ ملا کر آگے نکل چکے ہیں اب میری باری آ چکی ہے خیر جب میری باری آئی تو میں نے انہیں دعاوں کے لئے کے دیا کہ میرے لئے خصوصی دعا کیجئے گا اور پھر میں آگے بڑھ چکا تھا ماشاءاللہ سامنے جو ہے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے یہ کہ میرا ارادہ تھی میری ملاقات ہو گئی یہ واقعی لوگ جو ہے ملاقات کر رہے ہیں اب یہ کہ یہاں سے جو ہے اپنے گھر کی طرف روانگی ہے گھر کی طرف سپر شکل کرتے ہیں لیکن آج کا جو مشن صاف اس میں کامیابی میک چکی اعلم دلیا خیر وہاں سے نکلے تو اسمان بی نے کہا کہ مجھے فیضانہ ملنہ چھوڑ دیں تو خیر اسمان بی کوئی فیضانہ ملنہ چھوڑا اور یہ باہر ہی دالسیو والے کھڑے ہوئے تھے تو سوچا کہ بھوک کافی لگی ہے تو انہیں آرڈر دے دیا کہ بھی پچاس پچاس والے تین جو ہے پیکٹ آپ بنا کر دے دیں تو خیر انہوں نے چھٹنی مگرے ڈالی کیونکہ بھوک لگ رہی تھی تو ہم نے کہا کچھ ہلکا پھلکا کھا لیتے ہیں تاکہ پیٹ کو کچھ آسرا ہو جائے باقی جو ہے گھر جا کر کھائیں گے تو خیر تین پیکٹ لیے ایک میں نے لیا ایک آلم بے کو دیا ایک اسمان بھی کو دیا اور یہ یہاں سے لے کر کھاتے کھاتے ہم نے پھر اپنے گھر کی طرف سفر شروع کر دیا تو خیر یہ کھاتے ہیں اور کھاتے ہی اپنے گھر کی طرف سفر شروع کرتے ہیں اسی کے ساتھ آج کے اپنے اس ویلوگ کو بھی اینڈ کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویلوگ کیسا لگا تو اپنے کمیٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیگن بٹن کو بھی پریس کر لیجئے